اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے میٹرکس کی اقزام میٹرکس کی کتنی اقزام ہے اس کے برمیان ہم آج پڑھیں گے سب سے پہلے جی رو میٹرکس کیا ہوتا ہے کہ ایسا کالم جس کے تمام ارگان کتار کی شکل میں اس میں تین کالم بھی ہو سکتے ہیں چار کالم بھی ہو سکتے ہیں دو کالم بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک ہی رو میں ہوں گے اس میں دوسری رو نہیں ہوں گے اس کے بعد ہے جی کالم میٹرکس ایسا میٹرک یا کالم جو کالمی شکل میں لکھا جائے اس کو ہم کیا کہیں گے کالمی میٹرک یا کالم میٹرکس کہیں گے رکٹینگولر میٹرکس ایسا میٹرک ہوتا ہے جس میں کالموں کی تداد کتاروں کے تداد کے برابر نہیں ہوتی یعنی کہ یا وہ کالمی شکل میں ہوگی یا پھر کتاری شکل میں ہوگی جس طرح اس نے a is equal to یہ ایک دو اور ایک ایک دو تین اس شکل میں دیا ہے یہ کتاری کالمی بن گیا اس میں ان دو کالم اور تین کتار ہیں آپ اس میں تداد ان کی برابر نہیں جس کی وجہ سے یہ مستطیلی کالم بن گیا آگیا جی سکیلر میٹرکس ایسا میٹرک یا ایسا کلر جس میں تمام ارکان یا کالموں کی تداد کتاروں کی تداد کے برابر ہوتی ہے چاہے وہ تین بے تین ہو چاہے ٹو بے ٹو ہو اس کو ہم سکیر میٹرک کہیں گے نل میٹرک یا زیرو میٹرک ایسا میٹرک جس کے تمام ارکان سفر کے برابر ہوں چاہے وہ ٹو بے ٹو ہو چاہے وان بے وان ہو یا تیری بے تیری ہو سوان جیتنا بھی ہوگا تو ہم اس کے جتنی بھی ارکانوں کے سفر کے برابر ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہیں نل میٹرک یا زیرو میٹرک آگے ہے جی ٹرانسپورز آفر میٹرک کٹ میٹرک کا ٹرانسپورز کس طرح لیا جاتا ہے ٹرانسپورز لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک قالب ہے جب اس کے کتاروں کو کالموں کی شکل میں تبدیل کریں گے اور کالموں کو کتاروں کی شکل میں تبدیل کریں گے تو اس ایک قالب کا جو جواب آئے کا اس کو ہم کیا کہیں گے ٹرانسپورز کے لیے فرض کی ہمارے پاس ایک اے ہے جب ہم اس کا ٹرانسپورز لیں گے تو کیا کریں گے کہ اس کی کتاروں کو کالموں میں تبدیل کر دیں گے اور جو کتاریں ہوں گے ان کو ہم کالم کی اقل میں تبدیل کر دیں گے اس کے بعد ہے جی نیگٹیو آفی میٹرکس ہے کہ میٹرکس کا نیگٹیو کس طرح لیا جاتا ہے فرض کی ہمارے پاس ایک قالب ہے اے اس کے ارکان ہے جاہے اس میں جاہے منس ہے جاہے پوزیٹیو ہے جب اس کا نیگٹیو لیں گے تو اس کے ارکان کی علامتیں تبدیل کر دیں گے پہلے جو بھی علامت موجود ہوگی اس کو ہم نے منفی میں کر دینا آگے جی سمیٹرک میٹرک سمیٹرک سے کیا مراد ہے سمیٹرک میں جب کسی میٹرک کا ٹرانسپورز لے جاتا ہے تو ٹرانسپورز لینے کے بعد اس کا جواب پھر وہی آئے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے یعنی کہ اگر اے کا ٹرانسپورز لیا جائے تو قالب ای ہمیں حاصل ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے سمیٹرک میٹرک کہیں گے سمیٹرک کیا ہوتا ہے کہ اس کا جواب منفی میں ہوتا ہے ڈائیجنل میٹرک سے ویتری کالب ایسا کالب جس کے ویتر میں کم از کم ایک رکن غیر صفر ہو باقی ارکان صفر میں ہو تو اس کو ویتری کالب کہیں گے یہ ٹو بے ٹو بھی ہو سکتا ہے تھیری بے ٹو بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جسے کلر مویٹرک سے ہو ایسا ویتری کالب جس کے ویتر میں تمام ارکان مشترک ہوں یا ایک جیسے ہوں اور باقی ارکان زیرو کے برابر ہوں یہ لازمی ہونا چاہیے کہ جو ویتر کے ارکان ہیں یہ ایک جیسے بھی ہوں اور تمام غیر صفر ہوں جس طرح یہ مثال میں ہوتی ہے ایس ایکول ڈو دو سفر 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 دو سفر 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 دو اس کے بعد آگے جی ایڈینٹی میٹرکس ہے ایڈینٹی میٹرکس ہے ایڈینٹی میٹرکس ہے ایڈینٹی میٹرکس ہے جس میں ویتر کے ارکان ایک کے برابر ہوں اور باقی جو ویتر کے آس پاس والے ارکان ہیں وہ غیر صفر کے برابر ہوں تو اس کالب کو ہم کیا کہیں گے ایڈینٹی میٹرکس ہے اب ہم اس کی مشک شروع کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ فرامدہ فالنگ میٹرکس ایڈینٹی فائز منٹرکس ہے پرو میٹرکس ہے کالب میٹرکس ہے اور نال میٹرکس ہے ہم نے اس رو پہچان کرنے کے لیے کون سے میٹرکس ہیں نال میٹرکس ہیں یا سمیٹرک میٹرک کالب میٹرک ہے رو میٹرک ہے یہ ہمارے بس a is equal to zero zero تو اس میں تمام ارکان سیفر ہے تو اس کو ہم نال میٹرک کہیں گے اس میں اس میں دیکھیں یہ تمام کتاری شکل میں ارکان ہیں تو اس کی وجہ سے یہ رو میٹرک بن گیا اسی طرح یہ سی ہے تو سی میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ تمام ارکان کالب کی شکل میں تو اس کو ہم کالب کہیں گے اسی طرح ڈ یہ کیا بن گیا یونٹی میٹرک ہے یعنی کی ہکائی میٹرک اس کے بعد ایک نال میٹرک ہو گیا ایف کیا بن جائے گا کالن میٹرک بن گیا اب اس کی سوال نمبر دو اس پر غور کریں اوکی تک فرام دفاع لینگ میٹرک سے ایڈینٹی فائی سکیار میٹرک پروپی کالب ایک ٹینگولر میٹرک مستدیلی کالب رو میٹرک سے کتاری کالب کالمی کالب ایڈینٹی میٹرک نیگی کائی میٹرک سے نال میٹرک سے بتانے اب یہ دیکھیں جوز نمبر ایک اب یہ مربی کالب کی پہچان آپ کو پتا ہے جیسے کالب جس میں کالم اور کتاروں کی تداد برابر ہیں تو اس کو مربی کالب رہتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں یہ کتاروں کی تداد اور کالم کی تداد اس میں برابر ہیں تو یہ کالب مربی کالب بند گیا اب چلیں آگے جوز بی کی طرف ریکٹینگولر میٹرک پہچان آپ کو پتا ہے کہ اس کی کالموں کی تداد اور کتاروں کی تداد آپس میں کبھی برابر نہیں ہوتی آپ دیکھیں یہ مینس آٹھ دو سات بارہ زیرو چار ان میں کالموں کی تداد کتنی بنگے تین ہیں اور کتاروں کی تداد کتنی ہیں دو ہے مجھے تو آپس میں یہ برابر نہ ہو اس لیے یہ ریکٹینگولر میٹرک ہے دوسرا جد ہے اس میں دیکھیں یہ ایک ہی کالم میں ہے تو اس لیے یہ بھی ریکٹینگولر میٹرک بن گیا اس جوز نمبر دو کو ہم کالمی 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 کہہ سکتے ہیں مستتیلی کالمی کہہ سکتے ہیں کالمی کالمی کہہ سکتے ہیں آگے آج ہے جوز نمبر D کالمی میٹرکس ہے کالمی میٹرکس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ایک کالم ہوتا ہے کتاروں کی تداز چاہے مرضی جتنی بھی ہو ایڈینٹی میٹرک ایڈینٹی میٹرک کی پہچان یہ ہے کہ بیترے میں ایک آئی ہو نال میٹرک کوئی میٹرک اس میں ارکان سفر کی علاوہ کوئی بھی نہ ہو یعنی کہ اس کے تمام ارکان سفر کے بڑھاتے ہوں تو ہم اس کو کیا کہیں گے نال میٹرک کہیں گے آگے ایڈینٹی سوال نمبر تین فرامت فال میں میٹرکس ہے ایڈینٹیوائیڈ دریجنل میٹرک دریجنل سکیلر اینڈشنیٹے میٹرکس ہے ہم نے یہاں پر ویتری کھالک سکیلر کھالک اور یونیٹرک یعنی کہ ایڈینٹی میٹرک کی پہچان کرنی ہے آپ دیکھیں یہ اے اس میں دیکھیں یہ چار چار سکیلر میٹرک بن گیا کیونکہ اس میں کانسٹینٹ ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے دیکھیں یہ بی اس اکل ٹو دو مائنس دو زیرو مائنس دو یہ کون سا میٹرک بنے گا یہ بنے گا بھتری کالب کیونکہ اس میں کم از کم ایک کالب زیر سفر ہو اس کے بعد ہے ون ون یہ بھی سکیلر بن جائے گا جبکہ ڈی از اکل ٹو تین صفر یہ بھی بھتری کالب بنے گا کیوں کیونکہ اس کی ایک صفر ہے اور دوسرے روکر تین ہے اس کے بعد آگے آجائیں ای جو پانچ منس تین کنہ بن گے دو بن گے ایک جب میں ایک دو بن گے تو ویتر میں چور کانے وہ کس چیز کے برابر آگئے ایک جیسے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے سکیلر میٹرک کہیں گے چالہ برچار وائنڈ نیگٹیو آف میٹرکس اے بی سی ڈی یہ ہمارے پاس میٹرک دیو ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ان کے نیگٹیو ملوک کرنے نیگٹیو سنپل آپ نے کیا کرنا ہے ارکان کی علامت تکتیل کر دینی جیسے اگر یہ ہمارے ایک ہے تو مینس ایک ہو جائے گا صفر اس کی تبدیلی نہیں ہوتی اس صفر کا صفر جائے گا جبکہ مینس ایک کا جمع ایک ہو جائے گا یہ سارے جو سے تمام اسی طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے آگے آجنس کال نمبر پانچ فائنڈ دہ ٹرانسپورز آف ایچ آف دہ فالوینگ میٹرکس فائنڈ دہ ٹرانسپورز ملوک کرنے ہمارے اپس یہ ای ایکول ٹو زیرو ایک مینس دو ہے جب اس کا ٹرانسپورز لیں گے تو یہ کالم جو ہے نا قطار کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا تو اس طرح ہی اس کا اے ٹرانسپورز پرابر آجے گا زیرو ایک مینس دو اب بی کو دیکھیں اس میں یہ قطار ہے تو کالم کی شکل میں بدل گئی سی میں کیوں گا کہ جیتنے بھی کالم ہے وہ قطار میں تبدیل ہو گئے اس کا ڈی جوز بی اسی طرح کرنا ہے اور ایف جوز بی اور ای جوز بی اگر ایک ٹرانسپورز اس کا ٹرانسپورز لیا جائے تو وہ اے کے برابر ہوتا ہے یہ قانون ہے اس کو ہم ثابت کریں گے کہ کیسے ہوگا یہ اے کا ٹرانسپورز کا ٹرانسپورز برابرہ ایک ہے تو اس کی لیٹ سائیڈ لے لیں گے ہمارے پاس اے کیا ہے وان ٹو زیرو ٹو تو اس میں قطار کون سی بن گئے وان ٹو بن گئے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کالب میں لیکھ دینا ہے جبکہ زیرو وان کو بھی کالب میں لکھ دینا ہے جب اس کا دوبارہ سے ٹرانسپورز لیں تو تبدیل ہو ساتھ کو شکل آجے گے وان ٹو زیرو وان اس طرح ہمیں گے تو اس سے ثابت ہوگی جو لیٹ سائیڈ ہے وہ رائٹ سائیڈ کے برابر ہے جن کے اگر ٹرانسپورز کا ٹرانسپورز لیا جائے تو وہ دوبارہ ساب کا شکل میں ہجلتا ہے اسی طرح آگیا ہے جب بی کا ٹرانسپورز کا ٹرانسپورز یہ جیسے آپ نے ایجوز کیا ہے اسی طرح ہم نے اس کو بھی حل کرنا ہے تو ہینٹس اللہ ہم لابٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ کے برابر آگی ہے تو اس طرح میں ایک ٹپک آج کو کروگ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اگنا ٹپک کرنے انشاءاللہ کریں گے میرے لیکچر پسند آ رہے ہوں جب کسی کسان پک ہوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگ کمنٹ سمجھے شروع شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دوستوں سے بھی شیئر کریں